اسلام علیکم جی امیدہ کے سب بھائی خیر و افیر سے ہوں گے میرا نام ہے عبداللہ سعید اور آپ دیکھ رہی ہو ایر ہنڈرپی کی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ٹوپک کو کور کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم پی سی بھی ایر گنز کے لیٹسٹ موڈلز اور ان کی لیٹسٹ پرائس ٹوانٹی ٹوانٹی فور کی ان کو ہم کور کریں گے کہ دو ہزار چوبیس میں ایر گنز کی لیٹسٹ پرائسز کیا ہے اور ان کے لیٹسٹ موڈل کون سے آرائیول ہوئے ہیں ابھی پاکستان میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹوپک کو کور کر رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے اس کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اگر دل کریں دل مانے تو یوٹیوب چینل ایر ہنٹر وی کے کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کا نوڈفکیشن آپ کو مل سکے ابھی موسم جو ہے کلیر ہونا شروع ہو چکا ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی موسم سوڑا سور کلیر ہوتا ہے تو ہم ہنٹنگ کی ویڈیوز بھی انشاءاللہ اپلوڈ کرنا شروع کر دیں کہ کافی لوگ جو ہے کمنٹ باکس میں آ کر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہنٹنگ کی ویڈیوز بہت کم آ رہی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی سون ہے سون آنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے ٹوپک کو بنامکس دیا کیے تو سب سے پہلے ہم بات کریں کہ پاکستان میں مجود سب سے سستی پی سی پی ارگن کی جو کہ اس وقت پاکستان میں مجود سب سے چیپ ریسٹ پی سی پی ہے جو کہ نون ریگولیٹر میں ہے یہ ہے جی آرٹی مسکا پی آر نینڈ ہنڈرڈ ڈیو یہ آپ کو بتالیس ہزار پانس روپے کا ہم سے آویلیبل ہو جائے گا اس کے بعد اس کا جو جنریشن ٹو میں موڈل ہے جو کہ سنو پی کی طرف سے آ بار ہے ایک سنٹینڈک میں ایک وڈ میں پی آر نینڈ ہنڈرڈ ایس اینڈ ڈیو جن ٹو یہ آپ کو پنتالیس ہزار پانس روپے میں دونوں طرح کے سٹوک میں دیکھنے کو مل جاتا ہے کوئی بھی آپ کو پساند ہے اس میں سے آپ خریج سکتی ہو اس کے بعد نیکس نام ایرگن کی بات کریں یہ ہے جی تیر ایکس ریفل شیم میں یہ آپ کو ایٹی ون ٹا مل جائے گا ایکی آسی ہزار روپے کا اس کے بعد تیر ایکس بول پو میں جو کہ پی ٹھرٹی فائیو کی شیپ ج ہے بلکل تو یہ سر آپ کو مل جائے گا پورے پچھے آسی ہزار روپے کا اس کے بعد ہم باکنے سنو پیک ایم پچیس کی ایم پچیس کی پرائس بھی پچیس ہزار روپے ہے یہ بھی ریگولیٹڈ ایرگن ہے اس کے بعد ہم باکنے نیکس ایرگن کی وہ ہے آرٹی مس کی ایم ٹوانٹی ٹو آرٹی مس ایم ٹوانٹی ٹو اس بجٹ کی ایسی ایرگن ہے ایک لاحہ کی اندر اندر جو کہ آپ کو پی ٹین جیسی ایکو ریسی اور پی ٹین کی ٹکر کی رینج دیتی ہے تو انشاءاللہ یہ گئر گن اگر آپ پرچیس کرتے ہو تو آپ کو صرف شورٹس میں تھوڑا سا دکت ہو سکتی ہے وزن میں تھوڑا سا دکت ہو سکتی ہے ادر وائز گن مضبوطی کے لحاظ سے اور اس کے علاوہ پائیداری اور اگر ہم بات کریں اس کی رینج اور پاور کے لحاظ سے تو بہت خوبصورت چیز ہے ایٹی ایٹ آوزے اس کی پرائس ہے یہ بھی آپ کو ہم سے ہو جائے گی اس کے بعد چینہ میڈ نوہا زیسٹا لیوی اتھن پی ایسر ٹو بلیک سنٹ سٹوک میں یہ سارا آپ کو مل جاتا ہے نائنٹی ٹاؤزنڈ کا نوہے ہزار روپے کا اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ ایر گن کی بات کریں تو یہ ہے جی ایم سکسٹین ایم سولہ یہ بھی ریگولیٹیڈ ایر گن ہے یہ آپ کو نائنٹی ایٹ آوزنڈ اٹھانوے ہزار روپے کی ہم سے اویلیبل ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس جو نیکسٹ موڈل موجود ہے یہ ہے جی نوہا ویسٹا کا بول پوم میں نوہا ویسٹا بہم موت پی ایس آر ٹو بلیک سن خوبصورت نیشنل اس کو ایر گن بھی بولا جاتا ہے یہ گن آپ کو ایک لاکھ اٹھانہ ہزار روپے میں ہم سے اویلیبل ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس نوہا ویسٹا کے موڈلز ہیں جس میں نوہا ویسٹا بہم موت پی ایس آر ٹری ہے جو کہ سنٹیٹیک اور گرین سٹوک دونوں طرح کے سٹوک میں آپ کو ایک لاکھ بیس آر روپے میں دونوں مل جائے گی سیم دونوں کی پرائس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم اپنی اگلی ایر گن کی بات کریں وہ ہے جس سنوہ پیک پی ٹھرٹی فائب بہت اچھی گانہ ہے میں اس کا یوزر بھی رہا چکا ہوں لازٹ ٹائم تو الحمدللہ بہت اچھا اس سے بہت شکار بھی کیا ہوا تھا اور یہ ایر گن آپ کو ایک لاکھ اکیس آر پانس روپے کی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم اپنی اگلی ایر گن کی بات کریں یہ ہے جی آر ٹی مس پی ٹن بہت ہی مضبوط بہت ہی پاور فل بہت ہی پائیدار چیز ہے یہ آپ کو ایک لاکھ بائیس آر پانس روپے کی آر � بلیک موس والے پیک میں دونوں طرح کے پیک میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے یاد رہے کہ جو اس کی مین بنیاد ہے جہاں سے یہ بن کے نکلتی ہے وہ سنوہ پیک ہی ہے چاہیے آپ کو آگے بلیک موس یا فاکس یا علمان یا کسی طرح نام سے بھی دیکھنے کو مل جائے مگر اس کو جو بنا رہا ہے وہ سنوہ پیک ہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلے موڈل آویلیبل ہے یہ سیمی ایٹومیٹک میں ہے ایم فورٹی یہ آپ کو سر مل جاتا ہے ایک لاکھ تہیس آر روپے میں یہ بھی سنوہ پیک کا ایر گن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلے موڈل آویلیبل ہے تھوڑے سے نام ان کے مشکل ہے مگر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا اور اگلے ہمارے پاس جو اگلا جو ہمارے پاس موڈل آویلیبل ہے وہ ہے نوہ بسٹا بہموت پی آر سار 3 کیموفلوج میں یہ سر آپ کو ایک لاکھ پچیس آزار روپے کا مل جائے گا یاد رہے کہ ایک لاکھ بیس آزار روپے میں آپ کو گرین میں اور سینٹھائٹک میں مل رہ تھا اگر اگر آپ نے اس کو پرچیز کرنا ہے کیموفلوج میں یہ آپ کو ایک لاکھ پچیس آزار روپے میں دیکھنے کو ملے گا مگر کوالیٹی کی بات کریں ریج کی بات کریں اندرونی مطلب معاملات کی بات کریں ٹھیک ہے وہ سب سیم ہی ہے ان میں بس ان کے سٹوک کے کلرز میں چینج ہوگا ٹھیک ہے اب ہم اپنی اگلی ارگن کی جانب بڑھے سار یہ ہے جی کرول کی کرول پنکچر بریکر کرول پنکچر بریکر آپ کو سر مل جاتی ہے پورے کے پورے ایک لاکھ چھبیس آزار پونسر میں کی یہ ایران میں اور ایجیپٹ میں اور ان مطلب جتنے بھی یہ آرابکس مطلب کنٹریز ہیں ان میں بہت زیادہ پسند کی جارہی ہے اس وقت ٹھیک ہے اس کے بعد سر ہم اپنی اگلی ارگن کی بات کریں تو اگلی ارگن ہمارے پاس ہے جی ایر وینچری کی اوینجیکس ٹیوم میں یہ سر آپ کو ایک لاکھ پچیس آزار روپے کی مل جاتی ہے اس کے بعد ایر وینچری کی اوینجیکس ٹیٹیکل میں بھی آپ کو جو ہے وہ آویلیبل ہے وہ آپ کو مل جائے گی ایک لاکھ تیس آزار سر آزار روپے میں اس کے بعد ہمارے پاس ایر وینچری کی اوینجیکس و diffic میں پڑی ہوئی ہے یہ وِینجیکس ٹیوم والا ہے اور یہ آپ کو ایک لاکھ چالیس آزار روپے کا ملے گاす ایر وینجری اوینجیکس بوطل والے ماطلب سلانڈر میں یہ آپ کو ایک لاکھ چالیس آزار روپے میں سنتھائٹک سٹوک میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ائر وینچری کا جو اگلا موڈل مجود ہے وہ ہے جی اوین جیکس ٹیوب میں یہ سارا آپ کو وڈ سٹوک میں ایک لاکھ پنتالیس ہزار روپے کا مل جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم بار کریں اپنی نیشٹ ائر گن کی یہ ہے جی ریکسی مکس کی ڈے سٹار یہ بول پوب میں سارا آپ کو ایک لاکھ ارتالی ہزار روپے کے مل جائے گی اس کے بعد دو اور بھی ریکسی مکس کے موڈل اویلیبل ہے دونوں کی پرائس سیم ہے یہ ہے جی ریکسی مکس زون بلیک اور ایف ڈی ای دونوں طرح کے سٹوک میں آپ کو ایک لاکھ ارتالی ہزار روپے کے یہ آپ کو بول پوب میں دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے بعد پھر ائر وینچری کا اوین جیکس بوٹل میں جو ہے جناب آپ کو مل جاتا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کا یہ بول پوب میں ہے دونوں موڈل ایک اوین جیکس ٹیوب میں ہے ایک اوین جیکس جو ہے وہ بوٹل میں ہے اندہائی خوبصورت اور پاور فور ائر گن ہے آفر پی ٹین یہ مجھے سب سے اچھے لگتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں ریکسی مکس کی اگلی ائر گن کی تجاب یہ ہے میٹا پی سی پی یہ ایک لاکھ پچھانیو ہزار روپے کی آپ کو مل جاتی ہے بہت ہی سٹیلش اور بہت ہی خوبصورت اس کا سٹاک ہے اور ہم اپنی لاس اور فائنل ائر گن کی بات کریں یہ ہے جناب ریکسی مکس ٹرون جن ٹو ایف ڈی ای دو لاکھ پانچ ہزار روپے اس کی پرائس ہے یہ تھی جی ائر گن کی پرائسز میری کوشش تھی میں جلدی سے جلدی جو ہے وہ مختصر سی مطلب ویڈیو بناوں اور جتنی بھی ائر گنز ہیں ان کو جلد سے جلد ویڈیو میں کور کروں تو اگر میری کوئی مطلب تیزی کی وجہ سے کسی کو دکت پریشانی ہوتی ہے تو اس سے ماغ رہ مگر میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا ٹائمز ہے آنا ہوا آپ میری ویڈیو بغیرہ جو یہ انجوئے کر لیا کریں اور دیکھ کے جو آپ کو چیز پساند ہے اس کا سکرین شوٹ اٹھایا کریں اور مجھے بے دیا کریں انشاءاللہ وہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گی یاد رہے ان میں سے اگر آپ نے کوئی بھی پی سی بھی گھرید نہیں ہے سر آپ کو کیش آن ڈیلیوری کے آپشن کے ساتھ مل جائے گی کیش آن ڈیلیوری کا طریقہ کر یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنے نام فون نمبر دینا ہے اور اڈریس میں ڈیسٹر گئیں پہ حسیل لازمی منشن کرنی ہے آپ نے سم اڈواز دینا ہے چیز کا ٹھیک ہے فرض کریں کہ میں چیز آپ کے اڈریس میں اڈواز کے بغیر بھی دیتا ہوں آپ وہاں سے چیز نہیں اٹھاتے تو جو ڈیلیوری کے مطلب چارجز ہوتے ہیں آنے اور جانے کے اور جو پیکنگ کے مطلب چارجز ہوتے ہیں وہ بھئی مجھ سے ٹھک جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا کوئی فیادہ نہیں جو بھی آپ نے چیز مگوانی ہو اس کا تھوڑا سا ڈواز ہوتا ہے یہ نہیں کہ بالکل اس ساری رکم دے دو فرض کریں آپ نے دو لاکھ کی گن مگوائی ہے تو اس میں سے پندرہ ہزار روپے آپ کو ڈواز دینے پڑے گی اگر آپ نے بیس ہزار روپے کی گن مگوائی ہے اس میں سے آپ کو پچیسو اڈواز دینے پڑے گے جتنی مہنگی چیز مگو آگے اس کے حساب سے ہم جو ہے اس میں چیز جو ہے دیکھیں گے کہ اس میں کتنے چارجز لگتے ہیں اس میں کتنے چارجز لگتے ہیں اس کی حساب ستاہ کے کالمہ راؤن میں سے کوئی نقصان بھی ہو تو ہم اس کا نقصان جو ہے بیچ میں سے بیر سکیں ٹھیک ہے یہ سب سے جلے چیزیں کنفرم کرنا ضروری ہوتی ہے امید ہے کہ یہ پی سی بی ایر گنز کے لیٹس موڈلز بھی آپ کو پسند آئے ہوگے اور آپ کو ان کی پریسز بھی پتہ لگ چکی ہوگی تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ